تو کیا حال ہے میرا نام حسد ہے اور آپ دیکھنا ہے فریکرنس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج اس فریکرنس پر ہم ریویو کر رہے ہیں اس کی کئی دوستوں نے مجھے ریکویسٹ نہیں کی تھی اور کئی ویورز نے بھی مجھے اس کا کہا تھا جنان گولڈ ہے بائی جے ڈاٹ ہے ہنڈر ایمل کی بوٹل ہے او دے پرفہ ہے اس کے بارے میں میں تھوڑا صاحب کو بتاؤں یہ 2016 میں لانچ کی تھی اور 3500 اس کی پرائس ہے یہ آئیڈیا کیا ہے یہ آئیڈیا ایک کریڈ بوتیک کی اوینٹس ہے یعنی کہ اسے کہتے ہیں کریڈ اوینٹس بھی کہتے ہیں اس کی یہ ریپلی کا ہے تقریبا تقریبا یعنی کہ میمکری کرتی ہے اوینٹس کو اس کی فریکرنس کے بارے میں مجھے بسانے کے ضرورت نہیں یہ کیسی فریکرنس ہے انتہا کی کمال کی فریکرنس ہے اور کیونکہ 85% 90% اس کی ریپلی کا ہے وہی چیز ہے تقریبا تقریبا اس سے تھوڑا سا مائنر سای ڈیفرنس ہے بہرل وہی فریکرنس ہے بہت سی میں نے ریویوز اس کے دیکھیں ہیں بہت سے لوگوں نے اس کو پسند کیا اور وہ نیش پر فیومری کی بڑی کمال چیز ہے اور موسٹ پپلور اور موسٹ سیلنگ پرفیوم ہے وہ تو اس کو تھوڑا سے اس میں سے جو ملد چینجنگ ہے اس کے انگریڈنس کے بارے انگریڈنس وغیرہ کے اندر اس سے بہرل پرفیومری کے اندر یہ پرفیوم بہت پیاری پرفیوم ہے جنان جو گولڈ ہے بہت پیاری پچیل بنائی انہوں نے تو اس کے اندر جو یوز کیے گئے ہیں اس میں فروٹی ایکسپیکس بھی ہیں فلورر ایکسپیکس بھی ہیں اور موسٹی سے اور وہ بہر ہی ہے ملد چیزوں کا نا کافی بھی چیز اگر تھی یوز کیا پر فلورر ایکسپیکس ہوتے ہیں یا فروٹی ہوتے ہیں یا مسکی ہوتے ہیں انہوں نے تینوں چیزوں کو جو ایونٹس نائمیں اس میں بنایا گیا ہے اس طرح کی اور بھی کئی ہیں برینٹس جو اس کو کوئی کرتی ہیں اس میں ملد رساسی کی بھی آتی ہیں اس کے علاوہ اور بھی برینڈز کی بھی رکیاتی ہیں مزید مشور ملک رساسی کی ہیں سبحانہی ہے اس میں فروٹی ایکسپیکس میں پاین اپل کی ہے برگوم arab کے علاوہ جو فلوورر اس میں جیزمین اس کے علاوہ اس کے اندر پچولی روز گو بہت کی اندر جو چیزیںحسان کھولتے ہیں اس میں اس کو مندر امبر بھی vanyla بھی بھی کنیا ہے اس کے بعد اس میں مسکی بھی نوٹس ہیں اوکا موس بھی ہے اور لیڈر ایک اسپیکٹ اسمیل بھی محسوس ہوتی ہے آخرڈنگ تو اس کو اگر ٹاپ نوٹس میں چیک کیا جائیں تو فروٹی جو سب سے پہلے اس کے ٹاپ نوٹس جو ہیں وہ فروٹی ایکسپیٹس ہیں فروٹی ایکسپیٹس میں اس میں بلیک کرنٹ ہوتی ہے یعنی کہ قری کشمش گرے کہتے ہیں اس کے اس میں جو PAIN i اپل یہrael یو جا گیا ہے اس کے بعد اچھے اپل کے اندر بھی وہ ہمارے ہمیں میٹھے مشہور ہیں اس کو بھی کہتے ہیں وہ بھی ہیں اور اس کے جو میڈل نوٹس میں ہیں اس کے فلورل اسپیکٹس ہیں کیونکہ اس کے اندرے جو فلورل اسپیکٹس ہیں اس میں جیزمین ہے اس کے علاوہ اس میں روز ہے روز کے ساتھ اس میں پچولی کو استعمال کیا گیا ہے اور جو اس کو ڈرائی ڈاؤن جو اس کے میڈل جو بیس نوٹس ہیں بیس نوٹس میں اس میں امبر ہے ونیلہ ہے اوکا موسک اس کو کہتے ہیں کہ جو درختوں روپے ہلکی سے کائی سی آئی ہوتی ہے جس طرح پیٹ موس ہوتی ہے جس میں وہ ہم لوگ گارڈننگ کرتے ہوئے نرسری بناتے ہو اس کو استعمال کرتے ہیں کوکو پیٹ بھی ہوتی ہے اور پیٹ موس ہوتے پی اس کی ایک فیملی پیٹ موس کی فیملی سے حکم ہوس ہے اس کے بعد اس میں لیڈری اسپیکٹ آتے ہیں اور مسکی ہے امبر ہے اور ونیلہ ہے فریکنس بہت کلاس کی ہے بہت ہی زبدست ہے اچھا کریڈ کی اور پرائیس اور اس کی پرائیس میں بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ زمین آسمان کا فرق ہے اس کی جو اگرینٹس ہے جو اگرینٹس ہے اس کی پرائیس ہے فور 35 ڈالر ہندر ایمل کی بوٹل کے یہ نہیں کہ تریبن کوئی وہ پچاس ساٹھ ساٹھ کزار کے آس پاس بنتی ہے ہماری ڈالر کیوں کہ ہمارے اکارڈنگ پر ڈالر کو اتنے کی تریبن بنتی ہے اور اس کی پرائیس ہے 3500 روپیز تو فریکنس ویسے بہت اچھے مارس ہیں پسند آتی ہے اپیلنگ فریکنس ہے یوز میں نے اسے پھر کیا ہے ٹیسٹنگ کیا ٹیسٹنگ کرنے کے بعد اچھا میری ٹیسٹنگ یہ نہیں ہے کہ میں نے اسے لگایا اب چیک کیا میرے پاس جو میری انڈر جنگ جتنے بھی لڑکے کام کرتے ہیں ان کو لگاتا ہوں ان سے اس کے ریویوز لیتا ہوں اس کے بعد میں ان کو اپنے پاس بلاتا ہوں تو ان کو کہتا ہوں کہ سونگتے سے بھی آؤ کہ کتنے فاصلے سے آپ کو سمیل آ رہی ہے ایک گھنٹے بعد کتنے فاصلے سے دو گھنٹے کے بعد کتنے فاصلے سے میری پروپر ٹیسٹنگ ایسے ہوتی ہے میں یہ نہیں کہ بس لگا لیا دیکھ لیا ہے چیک کر لیا میں اس کو لگانے کے بعد اپنے پر بھی گھومتا پھیرتا ہوں اور کنٹرول میں بھی رہتا ہوں تو میں چیک کرتا ہوں کہ آیا یہ کیا ہے میرے میرے اپنی ٹیسٹنگ میری ایسے ہے تو اکارڈنگ جو میری ٹیسٹنگ میری ٹیسٹنگ کے مطابق اس کی جو تین سے چار گھنٹے کی جار گھنٹے کی اس کی لاسٹنگ ہے اور تین سے چار گھنٹے کے اندر اندر ہی اس کی پروڈیکشن ہے اس سے زیادہ نہ آپ کو لاسٹنگ نہیں رہے گی تو پروڈیکشن کے آئے گی جب آپ جسم پہ نہیں رہے گی تو پروڈیکٹ کیا کرے گی میں نے اس کو لگایا اپیلنگ فرگرنس ہے سویٹ سی لائٹ سی تھوڑی سی نہ بلکہ اس طرح کہہ لیں کہ میرے پاس یہ کریڈ ایونٹس کا نا ایک پرفیوم آئل بھی ہے یہ مجھے پرفیوم آئل ملا تھا کسی سے میں نے اسے پرچیز کیا تھا گفت نہیں ہے تو اس کی اس کو لگاؤں اتر کی طرح لگاؤں پہ پہلے کپڑوں پہ باڈی پہ پھر کپڑوں پہ پھر اپنی گردن کے بیک سیڑ پہ تو اس کی فرگرنس اگر اس کی لاسٹنگ جو ہے سوبہ سلی کی شان تک آ جاتی ہے اس کے مقابلے میں یہ جنان اپنی نا لاسٹنگ میں جو ہے نا وہ مزا نہیں دیتی فرگرنس تو بہت اچھی بنائی ہے بہت کلاس ہے اس کو ایک میمیکری کی ہے ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کیا لیکن پرجیکشن میں اور لاسٹنگ میں مجھے نہیں اس کا مزا آیا وہ اس کو اتنا نہیں کر پائے اکثر جی روٹ کی جتنے بھی پرفیوم میں میں نے یوز کیا نا فرگرنس میں نے یوز کیا اس میں مجھے کوئی نیتی خاص مزا آیا سوائے ایک دو کے تو میرے خیال کے مطابق اس کی جو لاسٹنگ ہے وہ تقریباً تقریباً چار میں نے جب لگا کے جانے کے بعد جب میں نے اس کو محسوس کیا تھوڑی آتی رہی لڑکوں کو بھی پوچھتا رہا اپنے کام کرتے ہیں میرے ان کو بھی پوچھتا رہا تو انہوں نے بھی بتایا لیکن جب میں اس کو لے کے اوپن انوائرمنٹ میں نکلا ہوں تو اس کی لاسٹنگ ختم فینش ہارڈلی میرا ختم ہے دھوپ میں جو آج گل کا جو کلائمٹ ہے موسم میں اس میں ہے میں تقریباً تقریباً کوئی تھوڑا سا زیادہ ملے پندرہ سے بیس میٹ کے شوک یا باہر نکلا ہوں تو وہ ختم وائپ آوٹ فرگرنس ہی نہیں آتی تو اگر تو فرگرنس دیکھنی ہے فرگرنس کے جو پوائنٹ ہے وہ بہت اچھ ہیں اور اگر لاسٹنگ اور وغیرہ اس کی پروڈیکشن وغیرہ کے اوپر دیکھنے مجھے نہیں مزا آیا میں اس کو اس حساب سے ریکمنٹ نہیں کروں کیونکہ ہماری ہاں تو بتا گیا ہم تو ہمارے کلائمٹ سارا گرم سا ہے رہاڈ کلائمٹ ہے ہمیں صبح تو لگاؤ تو شام تک پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی چیز لگائی ہے یا ہم لوگ خود چاہتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ میں نے لگائی ہے تو مجھے شام تک بتا لگے پرفیوم ایسے نہیں تو ہمیں ہمیں خود نہیں مزا آتا اس چیز کا بہرحال اس کے جو ملاسٹنگ وغیرہ کی جو پوائنٹس ہیں وہ میرے خیال سے اتنے اچھے نہیں ہیں میں کہا یہ تھی آج کی ویڈیو اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں انشاءاللہ نیکس پیٹ کسی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ